آپ بات کرتے ہیں رزوان کی آج کی اننگز پہ وہ من آف دو میچ بھی کرا دیے گئے ہیں 57 رنز آن 43 ڈیلیوریز ان کی آج آپ کو کیا پیس نظر آئی بلکہ بابر اور رزوان دونوں کی ایک ساتھ ہی بات کرتے ہیں مجھے جو دیکھنے کو ملا میں نے تو دیکھا کہ انہوں نے اس ہر بال کو یوٹلائز کیا میکسیمم جیسے ہم اکسر بات کر رہے تھے اس پورے شو میں ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ بہت ساری ڈاٹ بالز دے رہے ہیں یہ لوگ مجھے آج ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا دیکھیں اس جوڑی کی جو کمال بات تھی شروع سے اگر لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ بابر کوئی ٹائم نہیں مل پا رہا ہے یہاں پہ سیٹ ہونے کا ان کا اصول یہ ہوتا تھا کہ رزوان اٹیک کرتا تھا بابر ساتھ میں نچ کر لیا چلو رن اپول کھیل لیا یا پھر جس مورد نے رن اپول کھیل لیا تو پاور پلے میں پہنٹالیس پچاس کر لیا یہ ان کا ایک ٹیکٹک ساتھ شروع سے ان دونوں پہ جوڑیوں کا مسئلہ یہاں پہ آکے ہوا جب رزوان فیل ہونا شروع ہوا وہاں بابر پریشر پڑا وہاں پہ یہ فیل ہونا شروع ہو گئے ابھی بھی دیکھیں چیز کرنے پہ ان دونوں سے بہتر جوڑی نہیں ہے ہم نے شروع سے بات کی ان کو پتا ہوتا ہے ٹارگٹ کا ہم نے کس پیس کے ساتھ جانا ہے کیا جانا ہے اصل پنگا جوڑی کو آ رہا ہے وہ ٹارگٹ سیٹ کرنے پہ آ رہا ہے اس پہ یہ اپنا توازن پر قرار نہیں رکھ پا رہا ہے کہ ہم نے مارنا کہاں مارنا ہے کس طرح کرنا ہے کس بولا کو ٹارگٹ کرنا ہے وہاں آکے پھستے ہیں پھر ریش شوٹ مار کے آؤٹ ہو جاتے ہیں رزوان شروع میں آؤٹ ہو جاتا ہے ہمارے بابر کا دل نہیں لگتا جو پچھلے چیزوں پہ ہم دیکھ رہتے ہیں آج آپ نے دیکھا کہ بولل نے گیم کر رہا ہے باہر ملی اور پوائنٹ پہ شارٹ چوکا آف سیٹ نہیں کھیلا تھا رزوان یہاں آج آپ نے اس کو آف سیٹ پہ کھلتے ہو دیکھا ابھی بھی اس کو کام کی ضرورت ہے آف سیٹ پہ بڑ اس نے اچھا آف سیٹ کھیلا ہے لیک کا تو ویسی چیز ہے چھاتی والی گین ماری پڑک کر کے اس نے ویچوکیں مارنا شروع کر دیئے رزوان اچھا چلا تو آپ کا پاور پلے اچھا ملا بابر بھی ریلیکس ہو گیا پاور پلے کے بعد بابر نے سکور کرنا شروع کیا پاور پلے میں رزوان کا سکور تھا پاور پلے کے بعد بابر کا سکور تھا بابر جو ہے ہمارا اس کا انجن جو ہے گھرم ہو چکا تھا تو چیز کرنے میں ان دنوں کو کبھی مسئلہ نہیں ہوا ہے ہمارا جو اصل جو پنگا ہے ان سے جو ہم کہتے ہیں سب سے بڑا بہکوف ہوگا وہ شخص جو کہے گا رزوان کو اور بابر کو ٹیم سے نکال دو بہت بھی آپ تنقید کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک تیسٹی نمر پہ آ جائے ایک مارنے والا چلا جائے تاکہ آپ کو ٹارگٹ سٹ کرنے پہ آسانی ہو اچھا جی یہاں پہ جتنی داد دی جائے رزوان کی بیٹنگ کی بابر کی بیٹنگ کی قدرت نے ان کو ایک سال جوڑایا چیز کرنے کے لیوکر مزید کے بعد میں آپ کو بتاہوں یہ پہلی جوڑی ہے کرکٹ کی تی ٹوینٹی کی تاریخ میں جس نے ورلڈ کپ میں تین سنچری سٹینڈز بنایا ملپ پچھلے ورلڈ کپ میں دو اور اس ورلڈ کپ میں ایک اور اوورال نو سنچری سٹینڈز کر چکے ہیں چار ون ففٹی اور ایک ٹو ہنڈرڈ اچھا یہ ونڈے میں بہت بڑی اچیویمنٹ ہوتی ہے پچاس آورز میں بیس آور میں آپ کر رہے ہو تو آپ سپیشل ہو آپ کو سیف سیف دیکھنا کہ آپ کہاں غلطی کر رہے ہو سیخنے سائز نگی آپ سیکھتے ہیں جب آپ سیخنا چھوڑ دیتے ہیں پھر آپ کے ساتھ لائف میں مسئل ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ نے سیکھا بابر پر پرٹیس کرتے ہیں شورٹس کی پرٹیس کرتے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ دیفرنٹ بابر دیکھو گئے اور پھر آپ نے ان کے خاص طور پر پر دیکھا ہم نے دیکھا کہیں گے چانس ملا ہے کوالی کا ریٹانو جو سنچری ماری تھی اس نے ورنستان خلاف بڑا ایزی کیچ ہوت گیا تین چانسز ہاں تو چانسز ملتے ہو تینسا پارٹ آف گیم یہ اس میں ایک بیٹس مین کی برائی نہیں ہوتی یا دوسری ٹیم کی برائی نہیں ہوتی چانس ملتا ہے چانس ملنے بعد بھی آپ کو اویلی کرنا یہ نہیں تو اگر میں چانس مل گیا تو اب جو ہے وہ میٹھی میٹھی گیندے ہیں بولز ہوئی آئیں گی اگر آپ برے بیٹس مینوں کی فارم نہیں لگی بھی تو آپ تین دفعہ آؤٹ ہو سکتے ہو ایک ہی آور میں شاہین افریدی نے دو دفعہ آؤٹ کیا لٹرلی اس کو ایک دفعہ بج گیا ایج کی وجہ سے اگلی دفعہ آؤٹ ہو گیا اگلی ہی بول پر تو چانس مل جائنا یہ سب بھگواز بات ہوتی ہیں کرکٹ میں ایسا کوئی چیز نہیں ہوتی سب کو چانس ملا کرتے ہیں اس پارٹ آف گیم